موسیقی 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 نہیں آتی ہے جب ہم دوسرے کے اوپر گلتی نکالتے ہیں تو وہ اپنے کو ہماری گلتی سنانے لگتا ہے دوسروں کو دوسرے کی گلتی سنانے لگتا ہے دوستو اگر ہماری گلتی دوسرے کی گلتی دکھانے سے کم ہو جائے گی یا چھپ جائے گی ایسا سوچتے ہیں تو یہ بہت بڑی بیوکوفی ہوگی اس سے نہ دیش کا فائدہ ہونے والا ہے نہ ہتھ ہونے والا ہے اور یہی جھولہ ہفتے بھر جھولتے رہا جھولتے رہا جھولتے رہا اور اگلا سمچہ جو آرہا ہے آج سبح سے ہی مومبئی یعنے کی مہانگر جو ہے وہ آدھا مومبئی جو ہے آدھے سے زیادہ مومبئی لگ بگ لگ بگ اندھیرے میں ہے کیونکہ لوڈ سیڈنگ ہو گئی ہے وہاں پر پاور گریٹ ٹیلیر بتایا جا رہا ہے دوستو مجھے ایک بات سمجھنے نہیں آ رہی ہے یہ مومبئی کا اندھیرہ کب ہٹے گا کب چھٹے گا میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو چلیے آگے چلتے ہیں کچھ اچھی نیوز کی طرف جہاں پر ہمارے دیش کے پردھان منتری کر رہے ہیں سو روپے کا سکھے کی آج شروعات جی ہاں ویجے راجے سندیا جنہیں ہم پیار سے گوالیر کی راج ماتا کے نام سے جانتے ہیں ان کے جنم دن کے اپلکش میں سو روپے کا سکھا آج سے شروعات ہونے والا ہے اور اسی کے ساتھ میں راجنا سنگھ جی 43 یعنی 43 بریجز دوستوں ایک دو نہیں 43 بریجز کا انیگوریشن کریں گے جو کی بورڈر ایریا کے پاس میں ہے جیسے سککم ہوا لڈاک ہوا اور انہچال پردیس ہوا اس طرح کے ساتھ راجیوں میں سٹیٹس اور یونین ٹیریٹریز میں یہ بریجز کا اور اس طرح کی بہت دلچسپ خبریں آ رہی ہیں جہاں پر ڈاکٹر سمبیت پاترہ جی نے راحل گاندی کے اور پریانکا وادرا کے اوپر بہت بڑے بڑے زبردست الجام لگائے ہیں اور بہت سارے سکیمز کا خلاصہ کیا ہے دوستو یہ ہفتہ ایسا ہی رہا اور سب سے اچھی خبر جو ہے وہ سنیتا جی لے کر آئیں گی ابھی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے جہاں ہمارے دیش کے پردھان منتری جی نے سوامتو یوجنا کے شروعات کی ہے اس کی ڈیٹیل پوری ہمیں دیں گی انڈیا نیوز میں سنیتا جی سارڈا مومبئی سے اس کے بعد ورلڈ نیوز لے کر آئیں گی روچی اور اسپورٹس نیوز ہر بار کی طرح لے کر آئیں گے فیضل دوستو ہفتے وار سماچار ایک پریوار کی طرح ہو گیا ہے اور آپ بہت سارا ہمیں پیار دے رہے ہیں اور آشیرواد دے رہے ہیں اس کے لیے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت نمن بہت بہت پرنام اور دھنیواز ہمیں آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے بتائیں کہ ہمارا ہفتے وار سماچار آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے اور کس طرح کی خبریں آپ اور سننا چاہیں گے جیسا کہ اس بار سے ہم لوگوں ہم نے کوویڈ اپ ڈیٹ کو ہٹا دیا ہے کوویڈ اپ ڈیٹ کو اس لیے ہٹا دیا ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی سبھی کی گلتی ہے جس کے قارم کوویڈ بھڑ رہا ہے ہمیں اسے روکنا چاہیے جیسے کی کچھ دن پہلے پیپر میں آیا کہ کولکاتا جو ہے بنگال جو ہے وہ کوویڈ کی سنامی پر بیٹھاوا ہے دوستوں درگا پوجا اور دیوالی پورے دیش میں منائی جا رہی ہے اور ہر تیوہار کو ہم لوگ بہت ہی جور سور سے مناتے ہیں مگر اس بار بات کچھ الگ ہے تیوہار کو ہم پیار سے بھائی چارے سے گھر میں رہ کر بھی بنا سکتے ہیں ایک نئے طریقے سے بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بہار نکلیں یہ وچلت کرنے والی تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر لوگ پوری طرح سے بہار نکل رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک ادم بھی خیال نہیں رکھ رہے ہیں دوستو بہت ہی دکھ کی بات ہے یہ ڈاکٹرز نرسز اور سبھی پولیس کرمی اتنے اپنی فیملی چھوڑ چھوڑ کے لگے ہوئے ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مگر ہم تھوڑا سا اب ایز ہو گئے ہیں تھوڑا تھا فری ہو گئے ہیں اور ہم اپنے ہی ہاتھ سے اپنی گلتیاں پھیر رہے ہیں اور اپنے کو اس کے بعد میں پچتانا پڑ سکتا ہے اتنا ہو سکے بھار نہ نکلیں ابھی لوگ ڈاؤن اوور ہوا ہے کورونا ختم نہیں ہوا ہے دوستو چلیے اب اور زیادہ لیٹ نہیں کرتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم باقی اپنے سماچاروں کے ساتھ میں ایک اور ویسے سوچنا جس طرح کا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نیچے سلائٹز آتے رہتے ہیں اپ ڈیٹ آتا رہتا ہے آپ اگر چاہیں تو اپنے پروڈکٹس کو اپنی کمپنی کو ہمارے اس چینل پہ publicize کر سکتے ہیں with very subsidized rates جس سے ہمیں ہمارے اس چینل کو بھی سنیوگ ملے گا support ملے گا اور چلانے میں آسانی ہوگی اور آپ کے پروڈکٹس بھی یہاں پر publicize کر سکتے ہیں advertise کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح کے کوئی بھی کارے کے لیے آپ سمپر کر سکتے ہیں ہمارے دیئے ہوئے نمبر اور mail ID پر ہم سے آ کر مل سکتے ہیں یا ہمیں بلا سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ مل کر آپ کا ہی اس دیسی چینل آپ کا ہی چینل کو اور ہم بڑھا کریں بڑھائیں چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے باکی ریپورٹرز کے ساتھ میں اس ہفتے کا ہفتے وار سماچار اب مجھے ازازت دیجئے اور خوش رہیں صفائی رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں اور ہاتھوں کو دھوتے رہیں شروع کرتے ہیں انڈیاز نوز کے ساتھ سب سے پہلے خبر مہاراشتری سے مہاراشتری کے مکہ منتری ادھاک تھاکرے نے رویوار کو کہا کہ ہم آرے میں پرستاویت میٹرو کارشیر کے خلاف پردرشن کر رہے لوگوں کے خلاف درج ماملوں کو واپس لے رہے ہیں انہوں نے کہا ہم ان لوگوں کے خلاف درج ماملوں کو واپس لیتے ہیں جو آرے میں پرستاویت میٹرو کارشیر کے خلاف پردرشن کر رہے تھے رستاویت کارشید کو آرے سے کانجور مارک پر ستھانانترت کر دیا گیا ہے تو چلتے ہیں ہم تمیل نادو کے اور تمیل نادو کے ایک گاؤں میں بچوں کو پڑھا رہے امریکی کمپنی کے سنستھاپک نے کہا نمبر سے زیادہ نالج ضروری کسی بھی دیش میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جو اچھے انکوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اچھی نوکری کرنے کے لیے جی توڑ مہنت کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو زیادہ سے زیادہ جانکاری جھٹانے کے لیے پریاسترت رہتے ہیں امریکہ میں اپنی کمپنی چلانے کے بعد بھی تمیل نادو کے ایک گاؤں میں سکول چلا رہے ہیں امریکہ میں اپنے دم پر کمپنی کھڑا کر نام کما چکے شریدھر ویمبو بھارت واپس لوٹ کر گاؤں میں سکشا کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں امریکی کمپنی جوہو کے سنسطھا پک شریدھر موجودہ سمیہ میں تمیل نادو کے ایک چھوٹے سے گاؤں تینکاسی میں بچوں کو مکت میں پڑھا رہے ہیں بھارتی پردھان منٹری شری نرینڈر موڈینی شروع کی سوامرتو یوجنا بیکڈروپ میں لگا تھا جے پی اور نانا جی دیشمک کا فوتو پیر نے اس موقع پر لوکنایت جے تکاش نارائن اور نانا جی دیشمک کو بھی یاد کیا اور کہا ان دونوں مہا پورشوں کا صرف جنم دن ہی ایک تاریخ کو نہیں پڑتا بلکہ ان کے سنگھرش اور آدرش بھی ایک سمان رہے ہیں یوجنا کی لانچنگ میں چھے راجیوں کے 763 گاؤں میں شامل ہوئے لابہارتھی موبائل پر آیا ایک لنک ڈاؤنلوڈ کرنے پر پروپرٹی کے دستاویز ملے ویسٹ بینگول میں گرمائیا سکھ کی پگڑی کا اپمان ماملہ اب راجے سرکار نے پیش کی صفائی پسچن بنگال میں بھاجپا کارکرتاؤں کی پولیس سے جھڑپ کے دوران ایک سکھ کی پٹائی اور پگڑی اتارنے کے ماملے نے تول پکڑ لیا بھاجپا کی طرف سے اس گھٹنا کی نندہ کی گئی ونی راجے کے گرہ ویباغ نے اس ماملے پر صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک پارٹی اسے سامپردائے رنگ دینے میں کام کر رہی ہے راجے میں سکھ بھائی وہن شانتی اور سممان کے ساتھ رہتے ہیں چلتے ہیں دیش ویدیش کی خبر کی طرف چینی وائرس کوویٹ نائنٹین پورے دنیا میں ہہاکار مچا رہا ہے کرونا وائرس سے سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا تین کروڑ کو پار ہو چکی ہے اور اب تک نو لاکھ سے بھی زیادہ مریضوں کی موت ہو چکا چین کی دھمکیوں کے باوجود بھارتی تائیوان کو بھیجے شبکامنا سندیش راشپتی ستائی نے کہا شکریہ تائیوان ناشنل ڈے 2020 لڈاک میں جاری تناؤ کے بیچ بھارتیوں نے تائیوان کی راشتر دیوست پر جم کر بھزائی سندیش بھیجے ہیں جس کے جباب میں تائیوانی راشپتی نے بھارتی لوگوں کو شکریہ کہا ہے بھارت کے ملے شبکامنا سندیشوں کے ابھی بھوک تائیوانی راشپتی ستائی ان بینگ نے ٹویچ کر کہا شبکامنا سندیش کے لیے بھارت کے سبی لوگوں کا دھنیواد دنیا بھر میں دو کروڑ نبے لاکھ مہیلا آدھونک داستہ کی شکار یو این کی ریپورٹ میں کھلا سا نیو یورک دنیا بھر میں دو کروڑ نبے لاکھ مہیلا آج بھی آدھونک داستہ کی شکار ہے سنیوک راشپ کی ایک ریپورٹ کے انسار سماج میں یہ داستہ جبرن شرم جبرن بیوہ کرج دے کر بندک بنانا اور گھرے لو داستہ کی روپ میں موجود ہے آدھونک داستہ کی شکار مہیلاو کا آکڑا ورطمان میں آسٹریلیا کی کل جن سنکھیا سے بھی ادھک ہے لمبی ٹانگوں کی وجہ سے گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا امریکی کشوری کا نام لوس اینجلوس ایک سترہ ورشیہ کشوری کے قد کے قابلے تاریف ہے اس کی اپنی لمبی ٹانگوں کے قارن گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کرا لیا ہے کورین کہتی ہے کہ لمبے قد ایک پرکرتی کا اپھار ہے جسے لجت ہونے کی ضرورت نہیں کورین نے ایک ساتھ دو ریکارڈ بنائے ہیں یا پہلی کشوری ہے جس کی لمبی ٹانگ ہے اور دوسری اتنی بڑی ٹانگیں کسی مہیلا کی نہیں ہیں آئی پی ایل میں کھلاڑیوں کی چوٹ سے مشکلیں بڑی ہائیدرابات کے تیز گینباد بھومنیشور کمار اور دلی کے سپینر امیت مشرا آئی پی ایل سے باہر ہو گئے ہیں بھومنیشور کمار کا اور شریلیہ دورے پر جانا بھی مشکل کارتک تیاغی کے بارے بین سٹوکز بولے کہ کارتک تیاغی کا رنہ بریٹلی اور بولنگ ایشان سرما کے جیسا ہے پرہن کمار نے بھی کارتک تیاغی کو پکا ہوا گینباد کہا تھا آر اشوین نے ایرون فینچ کو مینکڑنگ نہیں کیا اس وشے میں آر اشوین نے کہا کہ فینچ کو چھوڑ دیا اب کسی نے بھی کریت چھوڑی تو مینکڑنگ سے آؤٹ کرنے میں دیر نہیں کروں گا یہ پہلی اور آکری چیتاؤنی ہے نہیں رہے افغانستان کے اوپنر بلے باز نظیب تارکائی افغانستان کے لیے ایک ونڈے اور بارہ ٹی ٹوئنٹی کھیلنے والے اوپنر نظیب تارکائی کا سنیوار کو ایکشیڈنٹ میں گھائل ہوئے تھے اس کی وجہ سے ان کا نیدھن ہو گیا ہے KKR کے پورف کپتان گوہتم گمبیر نے KKR کے ورطمان کپتان دینش کارتی کو یہ سلح دی ہے کہ مورگن اور رسل کے بعد دینش خود بیٹنگ کے لیے اترے IPL 2020 میں دیفنڈنگ چیمپین مومبائی انڈیانز تینوں ڈپارٹمنٹ میں بہترین پردشن کر رہی ہے پاور پلے اور دیتھ اوورس میں اس کے تیج گینباز سب سے سفل فرنچ اوپن مین سنگل فائنل میں ورلڈ نمبر ٹو نڈال نے رج دیا ہے تیاز انہوں نے اپنا بیسوہ گرانڈ سلام جیت کر روجر فیڈر کی برابری کر لی ہے انہوں نے فائنل میں دنیا کے نمبر ون جوکو ویچ کو سیدھے سیٹوں میں ہرائیا ایگا سویا ٹیک بنی فرنچ اوپن چیمپین چوونوی رینگ کی ایگا نے ورلڈ نمبر چھے سوفیا کینین کو سیدھے سیٹوں میں ہرائیا خیطاب جیتنے والی سب سے یوگا کھلاڑی بنی ایگا ٹونمنٹ میں ایک بھی سیٹ نہیں گوایا یوگانڈا کے لانگ ڈشٹینس رنر جوشوہ چپتے گئی اب تس اجار میٹر کے بھی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہو گئے ہے چوبیس سال کے جیشوہ نے ویلنسیا میں چھبیس منٹ گیارہ سیکنڈ کا سمیں لیا